وہ یہ کہ پیغمبر نے ایک بات ان چودریوں کی مانی تھی وہ یہ انہوں نے کہا تھا اے اللہ کے نبی دو دن کر لیں ایک دن ہفتے میں ان غریبوں کو بلائیں اپنے پاس بیٹھائیں ایک دن ہمارے لئے معین ہو ہم بڑے لوگ ہیں جاہو جلال سے آئیں گے آپ کے پاس یہ انہوں نے لکھا ہے دوسروں نے کہ پیغمبر نے اس بات کو مان لیا کہ ٹھیک ہے ایسے کریں گے لیکن خالق نے فرمایا نہیں میرا حبیب ان غریبوں کو اپنے پاس سے اٹھانا اور یہ طبقاتی نظام قائم کرنا یہ مجھے اللہ حق کو ناپسند ہے لہذا ایسا آپ نہیں کر سکتے لیکن جو مفسرین حقیقین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس سے اوپر ایک آیت گزری ہے اسی صورت میں اس میں کیا ہے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں اللہ کے حکم سے وَلَا أَكُولُ لَكُمْ اِنِّي مَلَكُنْ میں رسول مصطفیٰ میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں اِنْ اَتْتَابِعُوا اِلَّا مَا يُوحَا اِلَيَّا میں اتباع اور پیروی نہیں کرتا مگر اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے تو یہاں پر اللہ کی وحی کے بغیر پیغمبر یہ فیصلہ قریش کی طرف سے سن کر یہ فیصلہ دے دیں کہ ٹھیک ہے ایک دن آپ آئیں ایک دن دوسرے غریب آئیں گے تو گویا یہ تو اللہ کی وحی کے مطابق نہ ہوا وہ تو ان کے اللہ کے حکم کے پابند ہیں تو دوسروں نے یہ احتمال دیا ہے تو جب پیغمبر نے یہ ان کے بقال فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے ایک دن یہ ایک دن آپ آئیں گے تو پھر اللہ نے فرمایا نہیں وَلَا تَتْرُدِ اللَّهِ جِنَا ان غریبوں کو ان فقراء کو اپنے پاس سے آپ دھدکار نہ دیں دور نہ کر دیں یہ مجھے اللہ کو ناپسند ہے شیعہ مفسرین نے کہا ہے یہ رائے بلکل درست نہیں ہیں اور نہ ہی پیغمبر کی عصمت کے مطابق ہے کہ ان کی بات مان لی اللہ کی وئی سے پہلے